اسلام علیکم ویلکم بیک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا سائنس کس طریقے سے پڑھائی جاتی ہے اور کس طریقے سے پڑھانا چاہیے پڑھائی جانی چاہیے اس میں میری کیا رائے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں اگر آپ ڈیٹا سائنٹس بننے کا آپ کو شوک ہے اور آپ ڈیٹا سائنسز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری سوسائیٹی میں ملکوں کے اندر بہت سارے طریقہ ایک آڑ چل رہے ہیں پہلا طریقہ تو ہے اکیڈمک وی کہ آپ کئی سے ماسٹرز کر لیتے ہیں کسی یونیوریسٹی سے آگے ڈیٹا سائنسز پڑھ لیتے ہیں اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ خوشک ہے اور تھیورٹیکل ہے وہ فلوسوی پڑھاتے رہیں گے وہ آپ کو بتاتے رہیں گے ڈیٹا سائنٹسز کے لیے میت آنی چاہیے اسٹیٹسٹکس آنی چاہیے کیلکیلس آنی چاہیے الجبرا آنی چاہیے اس کے لیے آپ کو ڈومین ایکسپرٹیز ہونی چاہیے آپ کو پروڑرامنگ لینگوجیز آنی چاہیے آپ کو کمپائلر کسٹرکشن آنی چاہیے آپ کو ڈیٹا اسٹرکشن آنی چاہیے لیکن اگر وہ یہ بھی پڑھا دیں تو اس بات کا رونا نہیں ہے لیکن جب آپ ان کی کلاسوں کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو اس طرح پتا لگتا ہے کہ آدھا سیمسٹر جو اسٹرکٹر ہوتا ہے اس کی تعریفوں میں گزر جاتا ہے دیکھئے یہ میں نے کورس بنایا تو میں نے بہت سے لوگوں کو انوائٹ کیا کہ آپ گیس لیکچر جمع کرمائیں اور اس کورس کا اس کو حصہ بنا لیں گے تاکہ ہزاروں لوگ آپ کے علم سے مستفید ہو سکیں میں نام کوئی نیلا نہیں چاہتا لیکن پاکستان کی کچھ چیدہ چیدہ یونیویسٹیز سے جہاں پر ڈیٹا سائنسز پروڑام ہو رہے ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے لیکچررز نے بہت سارے مجھے لیکچرز بنا کے بھیجے لیکن بدقسمتی سے کوئی ایک لیکچر بھی اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنے اس کورس میں اس کو شامل کر چکا ہوں کر سکوں صاحب آتے ہیں ویڈیو کے اوپر کیمرہ ان کی طرف ہی ہے اور وہ پینتیس منٹ تک اپنے گنگاتے رہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں یہاں کام کیا میں نے یہاں کام کیا میں نے یہاں سے بیشٹرز کیا یہاں سے ماسٹرز کیا یہاں سے پی ایز ڈی کیا اور آپ دل پہ پتھر رکھ کے وہ تمام تعریفیں سن دیتے ہیں کہ چلیں اب آگے وہ کچھ نہ کچھ بہتر کوئی بات بتائیں گے جس سے ہم ڈیٹا سائنسز ہمیں آ سکے ہم ڈیٹا سائنسز بن سکے اس کے بعد وہ کچھ نہیں بتاتے جب میں نے ان کو فیڈ بیگ دیا کہ حضرت آپ نے اس میں تعریفیں سنا دی اپنے پریجٹس کا دسکیشن کر دیا اور بتا دیا کہ دنیا میں کہاں کہاں چل رہا ہے جو کوئی بھی بچہ یوٹیوب سے گوگل سے معلوم کر سکتا ہے آپ پڑھائیں تو صحیح کوئی ایک ٹیکنک پڑھا دیں تو بولتے ہیں جی کونفیڈنشل ہے پتہ نہیں چلتا یونیسٹی میں کام کر رہے ہیں یا آئی سائے کے ہیڈکوارر میں کام کر رہے ہیں یا سی آئی اے میں کام کر رہے ہیں الگرز جو اکیڈمک وے ہے وہ بہت زیادہ بورنگ ہے بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں لیکن خودہ پہاڑ نکلا چوہ آخر میں ملتا کچھ نہیں ہے یہ بات نہیں کہہ رہا کہ سب کے سب لوگ ایسے ہیں ایکسپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں ہو سکتا ہے پاکستان میں کسی یونیسٹی کسی کالیج میں کوئی بندہ ایسا شاہکار موجود ہو جو بہترین پڑھا رہا ہو لیکن جنرل یہ دیکھنے میں نہیں آیا ہے اور ملک کے عظیم میں جو عظیم پروگرام چل رہے ہیں ہمارے ڈیٹا سائنسز کے اس کو پڑھنے کے بعد کہنا بہت مشکل ہے کہ کوئی شخص ڈیٹا سائنسز بن سکتا ہے دوسرا طریقہ ایک آرہے ہیں پروفیشنل وے ہمارے پاس بہت سری چھوڑی چھوڑی کمپنیز ہیں جو ایک لیم کرتی ہیں کہ آپ کو ڈیٹا سائنسز بنا دیں گی آپ ان کے پاس جاتے ہیں وہ یونہوں نے یہاں پر ہوتا ہے اسپیکر صاحب ہوتے ہیں پاکستان سے یا باہر سے وہ آدھے کورس کے اندر اپنی تعریفیں اپنے پروژیٹس کے بارے بتاتے رہتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو ٹائٹینک کے اگزامپل سے شروع کرتے ہیں کہ ٹائٹینک جہاز تھا جو ختم ہو چکا اس میں کتنے لوگ سوار تھے کتنے لوگ بچیں گے کتنے لوگ نہیں بچیں گے آئیے اس کا کلاسیفیکشن سے پروبلم کو سولف کرتے ہیں کچھ سیمپل رنس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو ایک جھوٹا اعتماد دے دیتے ہیں آخر میں سرٹیفیکٹ دے کے کہ آپ ڈیٹا سائنٹسٹ ہو گئے ہیں جبکہ اسی کوئی بات نہیں ہوتی کیونکہ ڈیٹا سائنٹسٹ کی تو ابھی آپ کو علی بی بھی نہیں پتا آپ نے وہ ٹائٹینک کا پروبلم سولف کر دیا آپ نے کوڈ لکھ لیا چلا لیا لیکن جب آپ ریل لائف کے اندر جاتے ہیں اور کوئی ریل لائف انڈسٹریل پروبلم آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے تیسرا طریقہ ہے موکس ہوئے اس کو اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے ہم یہ لیکچر چھوٹے چھوٹے اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو ان لیکچر کو اپنے موبائل فون کے پر ڈاؤن لوڈ کر کے سنتے ہیں اور ان کے ریموٹ ایریاز کے اندر موبائل میں bandwidth زیادہ نہیں ہوتی اتنا اچھا ڈیٹا پلان ان کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ 15-15 20-20 منٹ کی تنی ہیوی فائلز کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں تو ہم کوشش کریں گے کہ تمام کی تمام جو لیکچرز ہمارے ہوں وہ 3 سے 6 منٹ کے اندر ہوں تاکہ تمام لوگ مجموعی طور کے اپر ایک وریز سے فائدہ اٹھا سکیں اگلی لیکچر میں ہم بات کرتے ہیں کہ موکس ہوئے کیا ہوتا ہے